اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار کلیجی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں کلیجی آج بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بنا تو سوچا میں نے کچھلیں کلیجی بنا لوں اور اس کی ساتھ ساتھ ریسپی دے دوں طبیعت کافی دنوں سے کچھ میری نساز تھی اسی وجہ سے آپ کوئی ریسپی اپلوڈ نہیں کی میں نے تو جی اب یہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ بناتے ہیں یہ تین ٹیماتر لیے تھے اسے میں نے میلٹ کر لیا اور یہ پیاس لیے تھے دو میڈیم سائز کے اسے براؤن کر کے میں نے نکال لیا تھا اور اسی کے ساتھ جو ہے میں یہ کچھ مسالیں ہیں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر کا لیا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون کرش چلی پورڈر ہے اس میں ون ٹی سپون ٹرمیل پورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ٹرمیل پورڈر ہے اس میں یہ آل سپائسیز ہیں گرم سالہ کے اور یہ میرا ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی اپلوڈ ہے میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ون ٹی سپون کے قریب میں نے کیومن سیڈ پورڈر لے لیا ہے پورک لوگ ہے اپنی مرضی سے آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے ابھی یہ لیا ہے ذرا چنبہ چلاؤں گی اور اب ہم کلیجی ڈال دیں گے ون کیجی پوری یہ میں نے چکن کی کلیجی لی تھی تو کلیجی کا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس کی ٹائمیں ہی جو ہے بہت شاٹ ہوتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آٹھ منٹ میں آپ نے کلیجی کو ریڈی کرنا ہوتا ہے بکرے کی کلیجی ہو یا چکن کی کلیجی ہو بکرے کی کلیجی پھر تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیتی ہے اور یہ جو ہے مرگی کی کلیجی یہ تو بہت جلدی کر جاتی ہے لیکن بکرے کی کلیجی کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے کٹنا ہے بڑے پیسز میں رکھیں کہ تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھی رہ جائے گی تو چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے کٹنا ہے اور بہت زیادہ جب آپ اسے کک کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہارڈ ہو جاتی ہے کلیجی تو ابھی آپ دیکھئے گا میں اسے آٹھ منٹ سے زیادہ نہیں پکاؤں گی تمام مسالے میں نے آپ کے سامنے ڈال دیئے تھے ادرک لسن نہیں میں نے ڈالا تھا ادرک لسن میں اب ڈالوں گی یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے اس میں گارلک کا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے جنجر کر لیا تھا کیونکہ کلیجی کی سمیل ہوتی ہے تو اس وجہ سے مسالوں کے ساتھ میں نے نہیں ڈالا اس کو کلیجی کے ساتھ ڈالا اور پیساوہ گرم مسالہ بھی میں نے ساتھ اس وجہ سے ڈال دیا اس کے کہ جو ہے چلیجی میں تھوڑی سی ہینک سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب کرنا کچھ نہیں ہے دیکھیں یہ اپنا پانی چھوڑے گی ضرورت پڑی تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اور بس لوٹوں میڈیم پلیم پہ اسے بس آٹھ منٹ کے لیے رکھیں گے ہم اور پہ ہری مرچی کے ساتھ ہمیں اسے سرف کریں گے یہ دیکھیں اچھو طریقے سے میں نے اسے مکس کر لیا اور چھوٹا والا ہے ایک کپ ہے یہ پانی کا ڈال رہی ہوں بس میں مکس کرتی ہوں بہت اتیاد سے آپ نے کلیجی کو ذرا ہلانا چلانا ہے کہ یہ ٹوٹنا جائے بس اسے اب میں کور کر دیتی ہوں اور کلیجی گل جانے تک ہم پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے میں کور کروں گی اسے پھر تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ سے اور ہم بھونیں گے کلیجی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سا اس میں دودھ ڈال دیں گے اچھا ہی نارملی میٹ ڈال رہی ہوں میں اگر کوکنٹ ہوا آپ کے پاس تو آپ وہ ڈالیں اسے بس اب ہائی فلیم پہ بھون لوں گی میں اور ہری مرچی ڈال دیں گے کلیجی ہو گئی ریڈی فروزن ہے ہری مرچی آپ میری فریش بھی یوز کر سکتے ہیں تو جی میری ریسیبی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں آپ سے نئی ریسیبی کے ساتھ جب تک ہوں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی موسیقی